دوستو ایک گاؤں میں دو لکڑھارے رہتے تھے جو ایک جتنے طاقتور اور ماہر تھے ایک بار وہ دونوں کسی جنگل میں درخت کاٹ رہے تھے ایک لکڑھارا سارا دن درخت کاٹتا رہتا جبکہ دوسرا لکڑھارا دوپہر کے وقت ایک گھنٹے کی بریک لے کر گھر چلے جاتا تھا لیکن جب رات کا وقت ہوا اور جب دونوں نے اپنے اپنے درخت گنے تو دونوں نے دس دس درخت کاٹے تھے دونوں لکڑھارے گھر کو چلے جاتے ہیں جب وہ اگلے دن کام پر آتے ہیں اور پھر درختوں کی کٹائی شروع کر دیتے ہیں دوپہر کے وقت پہلا لکڑھارا ایک گھنٹے کی بریک لے کر گھر چلے جاتا ہے جبکہ دوسرا لکڑھارا بغیر کسی بریک کے سارا دن درختوں کی کٹائی جاری رکھتا ہے پھر جب دونوں رات کو گھر جانے لگتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ پھر سے دونوں نے دس دس درخت کاٹے ہوئے ہیں اس پر دوسرا لکڑھارا کافی پریشان ہوتا ہے اور جب وہ تیسرے دن آتے ہیں تو پہلا لکڑھارا دوپہر کے وقت ایک گھنٹے کی بریک کے لیے گھر چلے جاتا ہے جبکہ دوسرا لکڑھارا بغیر کسی بریک کے پھر سے درختوں کی کٹائی شروع کر دیتا ہے جب رات کا وقت ہوتا ہے اور دونوں اپنے درختوں کی گنتی کرتے ہیں تو پھر سے دونوں نے دس دس درخت کاٹے ہوتے ہیں دوسرا لکڑھارا کافی غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں سارا دن درخت کارتا رہتا ہوں جبکہ یہ ایک گھنٹے کے لیے گھر چلے جاتا ہے پھر بھی ہم دونوں نے برابر درخت کاتے ہیں وہ کافی پریشان ہو کر پہلے لکڑھارے سے پوچھتا ہے کہ تم ایک گھنٹے کی بریک لیتے ہو جبکہ میں پورا دن کام کرتا ہوں اور جب رات کو گنتے ہیں تو دونوں نے ایک جتنے درخت کاتے ہوتے ہیں آخر اس کی کیا وجہ ہے تم اس سب کو کیسے مینس کر لیتے اس پر پہلا لکڑھارا بولا جب میں ایک گھنٹے کے لیے دوپہر کو اپنے گھر جاتا ہوں تو میں اس ایک گھنٹے کے لیے اپنے کلھاری کو تیز کرتا ہوں دوستو اس کہانی سے آپ نے کیا سکا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں